السلام علیکم ویورز بہت ہی افسوس ناک خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جیہا جرنل بیپن راوت انڈین چیف آف ڈیفنس کا ہیلیکپٹر تمل ناڈو میں گر کر ویورز تباہ ہو گیا ہے اور اب تک کی جو لیٹسٹ اپٹیٹس آ رہی ہیں انڈیا سے ہمارے پاس اور جو بی بی سی نے ابھی ابھی جو خبر شیئر کی ہے اس کے مطابق چار افراد اس تیارے میں سے چار افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں اور جس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے اس تیارے میں جنرل بیپن راوت بھی سوار تھے اب تک اس حاصل میں ویورز چار افراد کی ہلاکت اور متعدد زخمی ہونے کی اطلاعات ملی ہیں تاہم ان افراد کی شناک ظاہر نہیں کی گئی کیونکہ جو تیارہ ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اس کے اندر سے دھوا نکل رہا ہے اور اس کی حالت دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہے اور ویورز آپ کو یہ بھی بتائیں کہ انڈیا کی جو فضائیہ نے ایک ٹویٹ میں تصدیق ہی ہے کہ جو ہیلیکوپٹر حادثے کا شکار ہوا ہے وہ ایم آئی سیونٹین موڈل کا تھا اور اس پر چیف آف ڈیفنس جنرل بیپن راوت سوار تھے یہ تصدیق کر دی گئی ہے انڈین فضائیہ کی طرف سے اور اس کے ساتھ ایک اور اہم خبر یہ بھی ہے یہ ہیلیکوپٹر دیلی سے سولور جا رہا تھا اور خبر رسائیدارے کے مطابق اس پر عملے کے ارکان سمیت کل چودہ افراد موجود تھے جن میں جنرل بیپن راوت ان کی اہلیہ جنرل راوت کے معاونین اور ان کا عملہ شامل ہے جن میں سے چار افراد کی لاشیں ابھی تک ملی ہیں باقی جو دس افراد ہیں جو ٹوٹل چودہ افراد اس تیارے کے اوپر سوار تھے جن میں سے چار کی لاشیں مل چکی ہیں باقی دس کا ابھی تک کچھ بھی پتا نہیں ہے کیونکہ جو جنرل بیپن راوت ہیں ان کی اہلیہ ہے ان کے ساتھ ان کے جو معاونین ہوتے ہیں وہ ان کا جو سٹاف ہے مکمل طور پر وہ بھی ابھی تک لا پتا ہے ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ انڈین فارن منسٹر کی طرف سے نہیں آئی وزیر داخلہ کی طرف سے نہیں آئی اور ابھی جو خبر آ رہی ہے بی بی سی کے مطابق وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتایا کہ جو تیارے کی جو حالت ہے وہ بھی دیکھنے کے قابل نہیں ہے وہ راکھ کا ڈھیر بن چکا ہے جی ہاں وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ہلاک شدگان اور زخمی افراد کی شناکت تاحال ظاہر نہیں کی گئی ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے جن افراد کی لاشیں ملی ہیں چار افراد کی ان کی شناکت بلکل بھی نہیں کی جا رہی ہے اور لاشوں اور زخمیوں کو جائے حادثہ کے قریب واقعے ولنگٹن کے فوجی اصپتال منتقل کر دیا گیا ہے انڈین فضائیہ کا کہنا ہے کہ اس حادثے کی تحقیقات کا بھی حکم دے دیا گیا ہے اور ابھی تک کچھ نہیں پتا چل رہا یہ ٹریش کیسے ہوا ہے اور یہ حادثہ ریاست تمبل نادو کے علاقے کمر میں پیش آیا اور جائے حادثہ سے محصول ہونے والی ویڈیوز میں جائے وقوع سے آگ کے شولے اڑھتے ناظرین دکھائی دیئے گئے ہیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی ویورز بتائیں جنرل بیپن راوت کو 31 دسمبر 2019 کو ملک کی برری فوج کے سربراہ کے عدے سے ریٹائرمنٹ کے بعد ملک کا پہلے چیف آف ڈیفنس سٹاف مقرر کیا گیا تھا پہلے یہ چیف آف آرمی سٹاف تھے انڈیا کے اور پھر اس کے بعد ان کو ڈیفنس سٹاف مقرر کر دیا گیا چیف آف ڈیفنس سٹاف انڈیا کا اور انڈیا فوج کے چیف آف ڈیفنس کا یہ عدہ فور سٹار جرنیل کا ہے یعنی یہ تینوں افواج کے سربراہان کے برابر ہے ویورز تینوں افواج کے سربراہ انہیں رپورٹ نہیں کرتے بلکہ وہ بدستور وزیر دفاع کے ہی تابع ہیں لیکن چیف آف ڈیفنس سٹاف ان سے صلاح مشورہ کرتا ہے اور اپنی رائے وزیر دفاع کو دیتا ہے ناظرین اکرام بہت ہی افسوس ناک خبر ہے اور انڈیا سمیت دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی انڈین موجود ہیں اور یہ ان کے لیے خبر میں کہتا ہوں جنگل میں آگ کی طرح پھیر رہی ہے بڑی تیزی کی طرح اور یہ آخر یہ ماجرہ یہ معاملہ ہوا کیا ہے اور کس طرح سے یہ تیارہ کریش ہو گیا کیونکہ آرمی کی جو ہیلیکوپٹر ہیں ان کی منٹیننس سے لے کر ہر چیز پروپر ہوتی ہے پروفیشنل ہوتی ہے آخر اگر یہ ایک سوالیہ نشان ہے اگر انڈیا جیسے دیش ملک کا اگر تیارہ ہیلیکوپٹر فضائیہ کا گر کر تباہ ہو سکتا ہے تو پھر ان کی سیکیورٹی کیسے محفوظ رہ سکتی ہے اگر ایک آرمی کی ایک فضائیہ کے ہیلیکوپٹر کی میں سمجھتا ہوں اگر سیکیورٹی محفوظ نہیں ہے تو پھر عام آدمی کی کیسے ہو سکتی ہے یہ معاملات کے اوپر اب انڈین آرمی نے اس کے اوپر بقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم اس کے اوپر اب تحقیقات جاری کر دی ہیں اور شروع کر دی ہیں جلد ہی اس کا سراغ نکالیں گے لیکن ویورز اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی آپ کو دیتے جا رہے ہیں کیونکہ اس وقت مکمل طور پر گہراؤ کر لیا گیا ہے اس علاقے کا جہاں پر یہ تیارہ تامل ناڈو کا علاقہ بتایا جا رہا ہے جہاں گر کر یہ تباہ ہوا ہے آگ کے شولے بھی وہاں سے بتایا جا رہا نکل رہے ہیں یہ تھی اب تک کی تازہ تنین اپ ڈیٹس جیسے کوئی اور اپ ڈیٹس آتی ہیں تو میں آپ کے لئے لے کر آوں گا اور دیکھتے رہے گا احسان سپیکس اور انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی کہ جلد ہی اس حادثے کے بارے میں ایک نئی ریپورٹ آپ کے لئے لے کر آوں گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اپنا اور اپنے اردگرد اللہ حافظ